السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسول معزز و محترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس کا موضوع ہے صبر سے بہتر کوئی عطیہ نہیں قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یوفف صابرون اجرہم بغیر حساب قیامت کے دن صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کے بدلے بے حساب عجر دیا جائے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر الزیاء صبر روشنی ہے صبر کا ایک بلکل آسان سا مفہو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تنگ دستی اور معاشی بدحالی کے موقع پر انسان معاشی اعتبار سے بہت پریشان ہے تنگ دستی کا اس کے اوپر بہت بڑا غلبہ ہے ایسے موقع پر اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ سے مانگتے رہنا اللہ پر بھروسہ کرنا اللہ کی مدد کا انتظار کرنا اور لوگوں سے سوال کرنے سے بچتے رہنا یہ صبر ہے اور ایک دوسرا مفہوم یہ ہے جو عوام کو سمجھانے کے لئے بلکل آسان الفاظ میں میں پیش کرتا ہوں لوگوں کے برے رویے اور برے سلوک پر سبر کرنا یعنی لوگ آپ کے ساتھ غلط انداز سے پیش آئیں آپ کے ساتھ بس سلوکی کریں آپ کے ساتھ ظلم و جور کا معاملہ کریں اس کے باوجود آپ جذبات پر قابو پا کر غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کریں کوئی ایسا اقدام نہ اٹھائیں جو شریعت کے خلاف ہے یہ صبر ہے اور اسی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روشنی کہا الصبر الزیاء جب آدمی صبر کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں کر لیتا ہے مشکل ترین حالات میں غلط سلوک سے غلط روئیے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور صبر کر کے اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے تب اس کو پتا جلتا ہے کہ میں نے کتنا اچھا کام کیا کوئی آدمی غصے میں آپ کو فریشان کر رہا ہے جذبات آپ کے ابھار رہا ہے ایسے موقع پر آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے آپ نے پورے زور سے اس پر حملہ کیا اور کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے لیکن آپ اپنے آپ پر قابو رکھیں بہرحال ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے رابع حدیث ابو سعید خودری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ انساری صحابہ اکرام نے انساری صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا سوال کیا کچھ انساری صحابہ نے آپ سے مانگا آپ نے ان کو دے دیا دوسری بار بھی مانگا دوسری بار بھی آپ نے دے دیا تیسری بار بھی انساری صحابہ اکرام نے کچھ مانگا آپ سے آپ نے دے دیا حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ یہاں تک کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ دے دیا ایک بار دو بار تین بار میں سب کچھ ختم کر دیا اس کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ دیکھو میرے پاس اگر مال بچتا ہے تو میں زخیرہ نہیں کروں گا تم سب کو دے دوں گا تمہارے کہنے کے مطابق مانگنے کے مطابق میں دیتا رہوں گا بچا کر کے نہیں رکھوں گا اس کے بعد فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَنْ يَا سْتَعْفِفْ يَعِفَّهُ اللَّهُ جو مانگنے سے بچتا ہے اللہ اس کو بچا دیتا ہے لوگوں سے جو سوال کرنے سے بچتا ہے پاک دامنی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سوال کرنے سے بچا لیتا ہے اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَسْتَعْنِ اُغْنِهِ اللَّهُ اور جو لوگوں سے بے نیازی طلب کرتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دے تو صرف اپنا محتاج رکھ کسی اور کا محتاج نہ رکھ جو اللہ رب العالمین سے بے نیازی طلب کرتا ہے لوگوں سے بے نیازی برتتا ہے اللہ سے بے نیازی مانگتا ہے کہ اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر اپنی نعمتوں سے مالا مال رکھ تو اللہ رب العالمین اسے بنیاز بنا دیتا ہے اس کے بعد فرمایا وَمَنِ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ اور جو شخص اپنے نفس پر زور ڈار کر صبر کرتا ہے صبر کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے میں نے دو صورتیں جو بتائی ہیں کہ دنگ دستی کی حالت میں اور لوگوں کے برے سلوک کرنے کے وقت اپنے آپ کو غلط کام سے بچانا غلط رویے سے بچانا اسی کو صبر کہتے ہیں اور صبر یہ بہت ہی کڑوا جام ہے ہر کوئی اس کو کھا نہیں پاتا یہ فل بہت کڑوا ہے لیکن اس میں شفاہ ہی شفاہ ہے اور سکون ہی سکون اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اوپر اپنے نفس پر زور ڈال کر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقلال کی توفیق سے نماز دیتا اور اس کے بعد فرمایا وَمَا اُعْتِيَ أَحْدٌ نَتَاعًا خَيْرًا وَأَوْسَى مِنَ السَّبْر آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کسی بھی شخص کو اس دنیا کے اندر صبر سے زیادہ بہتر اور اس سے بے پایا خیر نہیں ملا صبر سے بہتر عفی اللہ کی طرف سے جو ملا وہ بہت ہی بڑا عطیہ ہے تو یہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں کے اندر بات موجود ہے اس حدیث سے سب سے پہلی باتیں معلوم ہوئی کہ آدمی کو چاہیے خاص طور سے مسلمانوں کو کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کرنے کے لئے اس کی عادت بنائیں اور نفس کو کنٹرول کریں نفس پر کنٹرول کریں کیونکہ کوئی بھی عادت جو اچھی عادت ہے اور اچھا کام ہے اس سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لئے آپ کو نفس کو دبانا پڑے گا آپ نمازی نہیں ہیں بے نمازی ہیں نماز پڑھنے کے لئے نفس کو دبانا پڑے گا آپ بخیل ہیں کنجوس ہیں کبھی صدقات و خیرات نہیں کرتے تو دل کو وہاں نفس کو دبانا پڑے گا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فیاض تھے اور سخی تھے آپ سے کوئی کچھ مانگتہ آپ کبھی منع نہیں کرتے تھے جو کچھ آپ کے پاس ہوتا اس کو دے دیا کرتے تھے تیسری باتیں معلوم ہوئی صدیت سے کہ اگر کوئی شخص آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور حقیقت میں آپ کے پاس وہ چیز موجود نہیں ہے تو آپ کو معذرت کر لینی چاہئے آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کو جھوٹی امیدیں مت دلائیں جھوٹی امیدیں مت دلائیں اس کی زندگی برباد نہ کریں آپ براہ راست اس سے بات کر کے بول دیں ہمارے پاس اس کی طاقت نہیں ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے یہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی فرمائے کیونکہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال ختم ہو گیا تو آپ نے یہ نہیں کہا آئے گا تو دیں گے یا ایسا کریں گے وہ ایسا کریں گے آپ نے کہا کہ میرے پاس جو بھی رہتا میں دے دیتا ہوں اب میرے پاس موجود نہیں ہے تو ایسے معذرت کر دینا چاہیے اسی طرح سے چوتھی باتیں معلوم ہوئی کہ صبر کے ذریعہ لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنی چاہیے لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ پر توقل کرتے ہوئے اس کی خصوصی مدد اور اس کی طرف سے آنے والے رزق کا انتظار کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی وہ ہوتی کم وقفہ رہتا ہے اور آدمی مایوس ہو جاتا ہے دو چار گھنٹے کا یہ ایک دو دن کا فرق ہوتا ہے کہ چلو دو چار گھنٹے کے بعد دو چار دن کے بعد اس کی مشکلیں آسان ہونے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ خوشحالی کا زمانہ لانے والا آدمی بے صبرہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے صبر مومن کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑھاتیا ہے بند مومن کے لیے صبر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑھاتیا ہے اسی طرح صبر کا بدلہ بھی بے حساب ہے اللہ کا فرمان ہے انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو بے شمار یا بے حساب بدلہ دیا جائے گا اور آخری بات یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو مال کی خواہش نہیں ہے مال کی طلب نہیں ہے وہ سوال بھی نہیں کرتا اس کے باوجود اس کو مال مل جاتا کوئی دے دیتا ہے یا کوئی اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے ایسی صورت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنَاتَاهُ اللَّهُ مِنْ هَادَ الْمَالِ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ اَنْ يَسْأَلَهُ اگر کسی شخص کے پاس کوئی مال پیش کرتا ہے کہ یہ لے لیجئے وہ مانگ بھی نہیں رہا ہے اس کے دل میں لالچ بھی اور حص بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقْبَلْهُ اس کو قبول کر لینا چاہیے اس کو رد نہیں کرنا چاہیے فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ الْيْهِ وہ اس کے نصیب کا رزق ہے اس کے حصے کی روزی اللہ نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا ہے اور ایک صحیح الجامع کی روایت ہے ایک دوسری روایت ہے جس کے اندر باقاعدہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ مال دینا چاہا کہا یہ لے لو تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ مستحق کو دے دیجئے یہ مال مجھ سے زیادہ غریبوں کو دے دیجئے تو آپ نے ان کو کہا لے لو جب کوئی مال آپ کو دیا جائے اور آپ کو اس کی حرس نہ ہو بے غیر ماں کے دیا جائے بے غیر لالچ کے آپ کو مال دیا جائے آپ کے دل میں اس کی عرض تو مننان اپنے سوال بھی نہیں کہ آپ کو دیا جا رہا ہے تو آپ اس کو لے لو ضرورت ہے تو خرج کرو اور نہ صدقہ کر دو ضرورت ہے تو اپنے اوپر خرج کرو اور اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو صدقہ کر دو تاکہ سامنے والے کی دل شکنے آو کبھی کبھی بہت سارے لوگ بہت محبت میں عقیدت میں کوئی چیز کرتے ہیں اور سامنے والا سوچتا ہے کہ اگر ہم لیں گے تو ہم زلیل ہو جائیں گے یا اگر ہم لیں گے تو ہماری عزت میں کمیہ جائے گی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اگر آپ نے سوال بھی نہیں کیا ہے اور آپ کے دل میں اس کی طلب بھی نہیں ہے اس کی لالچ بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ آپ کو دے رہے ہیں کوئی بھی دے رہا ہے اچھے طریقے سے تو اس کو لے لینا چاہیے اگر ضرورت ہے تو استعمال کرے نہیں تو صدقہ ہو خیرات کر دے تو یہ چند باتیں میں نے صبر سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنے صابر بندوں میں شامل فرما لے ہمیں دنیا کی تمام مشکلات اور تمام پریشانیوں میں صبر کی توفیق اطاف فرما کیونکہ انسان اگر صبر کر لے جاتا ہے تو خود بھی امن و امان میں رہتا ہے اور پورے سماج کو امن و امان کا گھوارہ بنا دیتا اور اگر ایک آدمی بے صبرہ ہو جاتا ہے تو اس کے بے صبری کی وجہ سے پورے سماج میں بدمنی پھیل جاتی ہے ہر کوئی اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ استقام اس کی ساتھ زندگی ازارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین و صل اللہ علیہ نبیل کریم ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن